زبیر صاحب کیا یہ بات سچ ہے کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پرویز اللہی وزیراعلا پنجاب بن جائے میرا خیال ہے یہ تو جس طرح آپ نے ابھی رانہ سناناللہ کے حوالے سے بیان بھی سنایا تھا کہ یہ تو ہماری ترجیح تو نہیں ہو سکتی کہ جی پرویز اللہی صاحب کو وزیراعلا بنایا جائے اس پر بات چیت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا اور یہ بہت سی چیزیں ہیں جس پر اتفاق ہونا باقی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ایم ایل این کے حوالے سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اور خصوصی طور پر تمام اپوزیشن جماعتیں اتحاتی جماعتوں کے پوائنٹ آویو سے بھی کہ اس چیز پر ایک پوائنٹ پر تو بالکل کلائرٹی ہے اور وہ ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو اور ان کی حکومت کو گھر بھیجتے ہیں کیونکہ وہ ملک کے مفاد میں ہیں سو اس نکتے پر سب اتفاق کرتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے ایک دفعہ آپ نے وہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ نکتہ ہے اس پر اگر آپ نے اگری کر لیا تو باقی سب چیزیں ڈیٹیلز ہیں اور اس میں ظاہر سی بات ہے اپینین کی بات ہوتی ہے اتفاق کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن کوشش کی جاری ہے کہ تمام پارٹیز اتحادی جماعتوں بہشمول اس قسم کا فیصلہ کیا جائے جس سے سب متفق ہوں اور جو ملک کے لیے بہتر ہو آئندہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں تو زبیر صاحب پھر اپوزیشن جماعتیں پور اعتماد کس وجہ سے ہیں وہ جن اتحادیوں سے مل رہی ہیں انہوں نے کوئی حکومت کی مخالفت کا کھول کے اعلان نہیں کیا آپ کا ساتھ دینے کا بھی اعلان نہیں کیا لیکن یہاں تک اپوزیشن کے رہنماء کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کی بغیر ہی تحریک آدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو یہ اتنا اعتماد اپوزیشن جماعتوں کو کس وجہ سے ہے چاہے وہ اس میں لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ایک تو بڑا کلیر ہے دیکھیں ایک تو 172 کا جو نمبر ہے میجک نمبر وہ ظاہر سی بات ہے بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے ہم 172 پر رکھنا نہیں چاہتے ہیں ہم اتحادی پارٹیز کے ساتھ کیوں ان کو آن بورٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ براڈ بیسڈ ہو اگر یہ ووٹ آف نو کانفیٹنس آئے عمران خان کے خلاف تو وہ ریپیزنٹ کرے لاجر سیگمنٹ آو دھا پاپولیشن کو لاجر سیگمنٹ آو دھی پولٹیکل پارٹیز جو کہ ہیں جس میں پی ایم ایل اتحادی پارٹیز بھی ہیں تو یہ ایک زیادہ اچھا میسج جائے گا صرف پاکستان کے پوائنٹ آو بیو سے نہیں پورے انٹرنیشنل کمیونٹی میں زیادہ جائے گا کہ یہ نہیں کہ صرف 172 کر لیا اور آپ نے کام یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 172 جو ہیں غیر اتحادی پارٹیز کے ابھی ہیں موجود ہیں جس میں زہر سی بات ہے پی ٹی آئی کے میمبران شامل ہیں اور بھرپور انداز میں شامل ہیں تو بات یہ نہیں ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب بنانا ہے بات یہ ہے کہ وہ بلوٹ بیس کرنا ہے اس میں زیادہ زیادہ ووٹس ٹلیں اس میں زیادہ زیادہ اتحادی پارٹیز بھی آئیں جس میں یہ ایک تو میسج ہوگا کہ وہ بھی کتنے تنگ ہیں اتحادی پارٹیز اور دوسری بات جنید آپ نے کہا کہ ابھی تک اعلان نہیں کیا لیکن ابھی تک یہ بھی اتحادی پارٹیز نے اعلان نہیں کیا کہ جی وہ ہم اس میں ہم نے فیصلہ کر لیا اور ہم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں the fact کہ وہ آج بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جو بھی کیا جا رہا ہے مختلف رائے ہیں اور اس پر اتفاق کرنے کے حوالے سے بہت سی میٹنگز نظر آ رہی ہیں تو اس میں یہ تو اس کو positive ہی دیکھنا چاہیے کہ جی ہم اس طرف جا رہے ہیں opposition جماعتیں اتحادی پارٹیز جو پی ٹی آئی کیا ہیں اس طرف جا رہے ہیں جہاں ایک consensus create ہو اور پھر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں زبیر صاحب لیکن یہ بات تو بہت واضح نہیں ہے کہ جن اتحادیوں کی حمایت آپ چاہ رہے ہیں وہ اتحادی بغیر ان کو کسی چیز کی زمانت کے بنا تو وہ نہیں آپ کی حمایت کے لئے راضی ہوں گے ایک ہے politics میں تو یہ ہوتا ہے یہ آپ جب آپ کسی کی support مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک political party ہے اور ہم ان کے point of view سے ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ وہ بھی larger interest پہلے تو country کا دیکھ رہے ہیں پھر اپنی party کا دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ short term کا gain نہیں ہے کہ جی vote of no confidence ہو گیا اور اس کے بعد کیوں کو فکر نہیں ہے سب کو ہوتی ہے اور ہم ان کے point of view سے اس حد تک ضرور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا larger interest دیکھ رہے ہیں کہ جی اپنے جس طرح پی ایم ایل کیو ہے یا ایم کیو ایم ہے یا دوسری اتحادی جماتے ہیں سو وہ ہم سمجھتے ہیں as much as possible adjust کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن اس پر کوئی guarantee تو نہیں دی جا سکتی کہ تمام جو demands ہیں اتحادی parties کی اس کو meet کیا جا سکتا ہے یا وہ میمبران پی ٹی آئی کے جو اس وقت عمران خان کے خلاف ہیں اور وہ vote اس کے خلاف دینے کے لیے تیار ہیں ان کی ہر بات کو agree کیا جا سکتا ہے اتنی آسانی سے سو یہ ایک given take کا ہوتا ہے یہ بہت ایک کٹھن اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں vote of no confidence ہتنے زیادہ اسی وجہ سے نہیں آئے کہ یہ اس کی کامیابی کے بعد جو سب سے زیادہ بڑا important challenge ہوتا ہے کہ post vote of no confidence کیا ہوگا کیا پاکستان کے لیے وہ ایک اچھا پیغام ہوگا پاکستان کی معیشت سنبھل سکے کی اور پھر وہ بہت سی دوسری چیزیں ہیں چاہے وہ provincial assemblies کے حوالے سے ہیں national assemblies کے حوالے سے ہیں وہ تمام details کی بات ہیں زبیر صاحب بہت ہی اہم تری ملاقاتیں ہو رہی ہیں چودہ برس بعد شہبہ شریف صاحب باقاعدہ one on one ملے چودری برادران سے پھر آصف علی زرداری صاحب بہت اہم میٹنگز کر رہے ہیں ان کے گھر ملاقات ہوئی وہ دوسروں کے گھر جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان شہبہ شریف زرداری صاحب ایک بیٹھک میں شامل تھے ان تمام طرح ہم ملاقاتوں میں اور اپوزیشن کے مطابق یہ فیصلہ کن ملاقاتیں اور مراحل سے اپوزیشن اسطح گزر رہی ہے کہ اب تحریک ادم اعتماد کا فیصلہ ہو کر ہی رہے گا مریم نواز ان ملاقاتوں میں شامل کیوں نہیں ہے جو پہلی ملاقات کے لئے عاصف زرداری صاحب اور بلاور بھٹو صاحب آئی تھے وہاں شہباز شریف صاحب کے گھر تو اس میں مریم نواز بلکل موجود تھی اور اس میں پریس سے جب بات چیت شہباز شریف نے کی تھی تو مریم صاحبہ نے بھی بات کی تھی تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بلکل اس میں آؤٹ ہیں اور بہائنڈ ڈا سین میں ارس کر رہا تھا پچھلے ایک ہفتے میں جو زیادہ سٹریٹیجک ملاقات ہیں آپوزیشن کے نظرے سے ہوئی ہیں خاص طور پر لاہور میں میرے خیال ہے ہر ملاقات ہی سٹریٹیجک ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ وہ پرٹیکلر ملاقات ایمپورٹنٹ نہیں تھی میرے خیال ہے وہ تو ابتدا تھی وہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کو کہتے ہیں نا بال رولنگ کی اور جس سے تمام چیزوں کی پھر ابتدا ہوئی اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بہت اہم ملاقات تھی لیکن آپ کا پوائنٹ صحیح ہے لیکن میں یہ ضرور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ آن بورڈ ہیں جب ظاہر سے بات ہے نواز صاحبہ ہنڈر پرسنٹ آن بورڈ ہیں تو مریم کوئی وجہ نہیں ہے کہ جی وہ تھوڑا پیچھے ہیں اور اس میں پارٹسپیٹ نہیں کر رہی ہیں لیکن فیصلہ سازی جتنی بھی اہم میٹنگز ہوتی ہیں within the party اس میں جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے ان کی انپوٹ بہت امپورڈنٹ ہے وہ پارٹسپیٹ بھی کرتی ہیں تو سب سے اہم موو تو یہ تھا مسلم دیگنون کا کہ وہ چوہدی بردان سے ملنے کیلئے گئے شہباز شریف صاحب وہاں پر اس میں کس نے فیصلہ کیا کہ مریم نواز صاحبہ شامل نہیں ہوں گی اس ملاقات میں نہیں میرا خیال ہے یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کس نے فیصلہ کیا کس نے نہیں کیا ہمارے جو لوگ جا رہے تھے ایک تو یہ بیکگراؤنڈ بھی ہوتا ہے ساد رفیق صاحب تھے یا صادق صاحب تھے ان کا ایک بیکگراؤنڈ ہے ایک ریلیشنشپ کے حوالے سے پرانی تو یہ ہر میٹنگ کے حوالے سے جن سے آپ ملنے جا رہے ہیں ان کا بیکگراؤنڈ پرانی ریلیشنشپ کے حوالے سے تو یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ مریم صاحبہ کو کہ جی آپ اس میں نہیں جائیں گے یا فیصلہ ہوا کہ مریم صاحبہ نے خود فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گی یہ ایک کنسنسس سے ہوتا ہے کہ جی کیا بیسٹ ٹیم ہے جس طرح ایک میچ ہوتا ہے اس میں کونسی ٹیم بیسٹ اتاری جائے لیکن میں نے کہا کہ پی ایم ایل این اللہ کا شکر ہے اتنی بڑی جماعت ہے اس میں اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی میٹنگز میں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں اور کچھ لوگ موجود نہیں ہوتے لیکن بیہائنڈ در سینز انٹرنل پارٹی میٹنگ میں اور فیصلہ سازی میں تمام لوگ موجود ہوتے ہیں اور کنسنسس سے آگے چلتے ہیں اور سب سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس سارے پروسس کو اوورسی کر رہے ہیں اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اسی سے ڈیریکشن انہی کی طرف سے ڈیریکشن ملتی ہے اور پھر بات آگے بڑھتی ہے بہت شکریہ آپ کا محمد زبین